الحمدللہ کی وقفا وصلام علی عبادہ اللہی نصطفا اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ چند دن پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر پرائم منسٹر آپ پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ایک انتہائی امدہ اور شاندار تقریر کی جس کے چرچے صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہوئے اور پوری دنیا کے اندر اس تقریر کو اچھے الفاظ کے حسر ہا گیا اس کی تعریف کی گئی چاہے علماء ہوں چاہے خواست ہوں چاہے عوام ہوں چاہے تجزیہ نگار ہوں چاہے تفسرہ نگار ہوں سوشل میڈیا پر ہر ایک نے اس تقریر کی تعریف کی تو میرے پاس بھی بے شمار میسج آئے مجھے ساتھیوں نے کہا جی آپ کی اپنا اظہار خیال کر دیں تو میں نے کہا جی ابھی تو میں سوشل میڈیا کے اوپر ہونے والی ملی جلی باتوں کو سن رہا ہوں علماء کی باتیں سن رہا ہوں تفسرہ نگاروں کی سن رہا ہوں تجزیہ نگاروں کی سن رہا ہوں میں نے ابھی عوام کے ملے جلے خیالات کو سن رہا ہوں تو جب ان سب باتوں سے فارغ ہوں گا تو میں بھی انشاءاللہ اپنی رائے انشاءاللہ نکل کروا دوں گا اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے تو خیر اب جب چند دن گزر چکے میں نے تقریبا ہر پہلو کو دیکھ لیا تجزیہ نگاروں کے تجزیہ سنیں تفسرہ نگاروں کے تفسرے سنیں علماء کی باتیں سنیں خواص کی باتیں سنیں عوام کی باتیں سنیں تو اب اس تقریر کو چند دن گزر بھی چکے ہیں تو میں چاہتا ہوں چند باتیں میں بھی عرض کر دوں اور میں چند گزارشات کروں گا میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بندہ نظرے نہیں چرا سکتا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر جناب عمران خان صاحب نے جن ایشیوز کو اٹھایا ہے یا جن ایشیوز پر ڈسکس کی ہے وہ واقعاً مسلمانوں کے بنیادی مسائل ہیں اور عمران خان صاحب سے پہلے جتنے حقمران گزرے ہیں میری معلومات کے مطابق کسی نے اس اخصر انداز کے ساتھ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر ان ایشیوز کو نہ تو زیر باس لیا ہے نہ ڈسکس کیا ہے نہ اس انداز کے ساتھ اقوام متحدہ کے سامنے پیش کیا ہے اقوام بنا اچھے گزرے ہیں صرفقار علی بٹو صاحب بہت اچھے سیاستدان گزرے ہیں اچھے رینما گزرے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری شاید ناقص معلومات ہیں یہ ناقص معلومات کے مطابق ہی کہہ لیں کہ اس اخصر انداز کے ساتھ کسی نے مسلمانوں کے ایشیوز کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ڈسکس نہیں کیا جو بات جیسی ہو اس کو تسکیم کر لینا چاہیے واقعتاً یہ مسلمانوں کے بنیادی ایشیوز ہیں لیکن اس کے ساتھ مجھے سوشل میڈیا پر چند میرے چلے خیالات بھی ملے عوام کی طرف سے بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب کا تقاریر کی طرح پرائم منسٹر صاحب کی یہ تقریر بھی انتائی شاندار ہے بعد یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کی ساری تقریر جا کر ایک سبزی والے کو سنائی لیکن اس نے میرے وجہ سبزی سستی نہیں دی بعد یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ملک چلانے کے لیے دوسرا پرائم منسٹر رکھ لیا جائے اور تقریر کرنے کے لیے جناب عمران خان صاحب کو رکھ لیا جائے تو خیر یہ ساری باتیں تھیں جو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھی لیکن اس کے باوجود حقانیت اس بات میں ہے کہ جو مسلمانوں کے بنیادی ایشیوز زیر باس لائے گئے ہیں وہ واقعتاً مسلمانوں کے بنیادی ایشیوز ہیں اب میں چند باتیں ارج کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جرل اسمبلی میں اتنی شاندار امدہ اور لا جواب تقریر ہونے کے بعد بھی کیا مسئلہ کشمیر پر امریکی صدر نے کوئی بات کی کیا ہمارے ان ایشیوز کا کوئی حال نکلا کیا مقبوضہ کشمیر آزاد ہو گیا کیا کرفیو اس سے ختم ہو گیا کیا مظالم اس میں سے ختم ہو گیا یا تین ممالک کے علاوہ کسی ملک نے ہماری اس مسئلے میں تائد کی ہو یا حمایت کی ہو نہیں اور واقعتاً نہیں تو اب میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان اسباب کو تلاش کرنا پرے گا کہ جن اسباب کی وجہ سے اقوام متحدہ کی جرل اسمبلی کے اندر بھی نہ تو ہماری دادرسی ہوتی ہے نہ ہماری شنوائی ہوتی ہے نہ ہمیں رسپانس ملتا ہے اور نہ ہمارے مسائل کا حل نکلتا ہے بلکہ تالیاں بجا کر ہمیں خوش کر کے ہمیں گھر بھیجیا جاتا ہے ان اسباب کو تلاش کر کے ان اسباب کا جب تک تدارک نہیں کریں گے ہماری اسی طرح جگہ سائی ہوتی رہے گی اور ہمیں تالیاں بجا کر خوش کر کے واپس بھیجا جاتا رہے گا جب ان اسباب کو تلاش کر کے ان کا تدارک کریں گے تو تب ہمارا بنیادی مسئلہ حل ہوگا یہ میری گزارش نمبر ایک ہے دوسری بات امت مسلمہ اس وقت یہ جو میری بات دوسری ہے یہ صرف پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب سے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے جتنے حکمران ہیں میں ان سب سے یہ گزارش کر رہا ہوں امت مسلمہ کے بنیادی مسائل میں سے اس وقت ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کی مذہب کے ساتھ جذباتی وابستگی اور ان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بابستگی ہے یہ ایسے جذبات ہیں امت مسلمہ کے جو صرف ایک مسلمان سمجھ سکتا ہے غیر مسلم اس کو نہیں سمجھ سکتا کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہم اسلام کا محور اور مسلمانوں کی محبت کا محور ہے اور دنیا کی کوئی قوم اس حقیقت کو نہیں جان سکتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وابستگی ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ کس درجہ کی ہے؟ اور آپ کے بارے میں محبت اور عقیدت کا جو درجہ ہے مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ کس درجہ کا ہے؟ یا مسلمان کس درجہ میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کرتے ہیں؟ ان جذبات کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو صرف ایک مسلمان سمجھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے دلی جذبات جو ہیں وہ کس طرح وابستہ ہیں؟ میری امت مسلمہ کے تمام حکمرانوں سے یہ اپیل ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے کہ جہاں پر مسلمانوں کے جتنے مسائل ہیں اور خاص طور پر جو مذہبی مسائل ہیں ان کو سامنے رکھا جائے جو آئے دن دنیا کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنای جاتے ہیں تو امت مسلمہ کی جتنے حکمران ہیں وہ ایک پلیٹ فارم بنائیں پلیٹ فارم بنانے کے بعد اگر کوئی بھی ایسی بات ہو تو وہ مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتے ہوئے اس بات کی اکاسی اور اس بات کو افصن انداز کے ساتھ اقوام متحدہ کے سامنے لے کر جائیں اور اپنی بات کو منوائیں کہ یہ بات ایسی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز مسلمان نہیں کر سکتے باقی سب باتوں کے اندر کمپرومائز ہو سکتا ہے اسلام کے بارے میں اور پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں اور خاص طور پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کسی انسان سے نہیں ہو سکتا اس کے لئے مسلمانوں کو مسلمان ممالک جمع ہو کر یا مسلمان ممالک کی جتنے حکمران ہیں وہ جمع ہو کر ایک پلیٹ فارم بنائیں جہاں وہ اپنے مسائل کو سمجھیں اور مسائل کو جا کر اقوام متحدہ کے سامنے صرف رکھیں ہی نہ بلکہ ان سے وہ مسائل منوائیں کہ یہ ہمارے مسائل ایسے ہیں جن پہ ہم آپ سے کمپرومائز نہیں کر سکتے معیشت کا مسئلہ ہو کاروبار کا مسئلہ ہو باقی جتنے مسائل ہیں ان میں کمپرومائز ہو سکتا ہے اس مسئلے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا اس کے لئے ایک پلیٹ فارم بقاعدہ بننا چاہیے یہ میری دوسری گزارش ہے جہاں پر مسلمان اپنے جذبات کی اکاسی کر سکیں اور تیسری میری گزارش یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی کامیابی کے جو داروں مدار ہوتا ہے وہ اس کی معیشت پر ہوتا ہے معیشت کی وجہ سے اس ملک کی بقا ہوتی ہے معیشت کی وجہ سے وہ ملک باقی رہتا ہے اور معیشت کی بقا اس ملک کی سلامتی ہوتی ہے اور اس کے لئے ہمیں جو گدہ گری کا کشکول ہے یہ توڑنا پڑے گا یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ جو قومیں گدہ گری کا کشکول لے کر پھرتی ہیں ان کی زمانے میں کوئی وقت نہیں ہوتی ان کی قسم کسی قسم کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی ہمیں سنجیدکی کے ساتھ اپنے اس ایشو پر غور کرنا پڑے گا یہ تیسری گزارش ہے جو معیشت کی حوالے سے اور چوتھی میری گزارش یہ ہے کہ ظلم اس ظلم کے بارے میں سوچنا پڑے گا اس میں صرف میں ایک قصہ بیان کر دیتا ہوں اور امید ہے میرے قصے سے بہت سری باتیں انشاءاللہ طرح سمجھ بھی آ جائیں گی اور بہت سری مسائل بھی خلق ہو جائیں گی اہل فارس کے واقعات کے اندر ایک واقعہ یہ نکل ہے کہ معبیزان بادشاہ کے دربار کے اندر بیٹھا تھا تو بیرام بن بیرام جو بادشاہ تھا اس کی حکومت تھی تو اس نے بادشاہ پر ایک تاریز کی اشارت نے ایک بات کی اس نے کہا کہ ایک نر علو اس نے مادہ علو کو شادی کا پیغام بھیجا نکاح کا پیغام بھیجا تو مادہ علو نے یہ شرط لگا دی کہ اگر آپ مجھے بیس خالی مکان علاٹ کریں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کروں گے تو اس نے کہا کہ اگر بیرام بن بیرام بادشاہ کی حکومت رہی تو بیس کی بات کرتی ہے تو میں تجھے ایک ہزار خالی مکان علاٹ کروا دوں باچہ یہ بات سن کر بڑا خیران ہوا اور اس نے تنہائی کے اندر معبیزان کو بلایا اور کہا کہ تیری اس بات کا مقصد کیا ہے اس نے کہا باچہ سلامت جان کی امان ہو تو کچھ بات عرض کروں تو اس نے کہا جی بے شہان ضرور کریں آپ تو مبیزان نے یہ بات کہ کی اس نے کہا باچہ سلامت کسی بھی ملک کا دار و مدار یعنی اس کے کامل ہونے کا دار و مدار شریعت الائیہ اللہ رب العزت کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عمر بالمعروف اور نئی انعلم انکر پر ہے یہ ہے شریعت اور شریعت کا دار و مدار ملک کیوں پر ہوتا ہے یعنی شریعت کا نفاظ وہ ملک پر ہوتا ہے اور ملک کا دار و مدار یہ عوام پر ہوتا ہے اور عوام کا دار و مدار وہ مال کیوں پر ہوتا ہے یعنی مال کے کمانے پر ہوتا ہے اور مال کا دار و مدار یہ عبادی پر ہوتا ہے مال اس وقت کمائے جائے گا جب اس ملک کے اندر اس بستی کے اندر عبادی پائے جائے گی اگر عبادی نہیں ہوگی تو کمائی کہاں سے ہوگی اور عبادی کا دار و مدار یہ عدل و انصاف پر ہے اگر عدل و انصاف ختم ہو جائے گا تو فرمایا پھر یہ ساری چیزیں جنم لیں گی اور اگر ظلم ہوگا کیا مطلب یعنی ہم بیجا ٹیکس لاغو کر دیں گے میری معلومات کے مطابق اس وقت پاکستانی عوام سینتیس قسم کا ٹیکس ادا کر رہی ہے آپ عمراء سے ٹیکس وصول نہیں کریں گے غراباء پر ٹیکس ڈال دیں گے پھر جو ٹیکس وصول کر رہے ہیں وہ ان ٹیکسوں کو اپنی جگہ پر خرچ نہیں کریں گے اپنے مسرب پر خرچ نہیں کریں گے تو فرمایا کہ یہ ظلم ہوگا ظلم سے کیا ہوگا مہنگائی بڑے گی آپ جن پر ٹیکس ڈالیں گے وہ اشیاء کو مہنگا کر دیں گے جب اشیاء مہنگی ہوں گی تو لوگ ان اشیاء کو خریدنے کے لیے بازار کے اندر نہیں آئیں گے جب بازار کے اندر نہیں آئیں گے تو بزاروں کی رونک ماند پر جائے گی جب بزاروں کی رونک ماند پر جائے گی تو کمائی وہ کم ہو جائے گی جب کمائی کم ہو جائے گی تو کمائی کے کم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو فکریاں چرا رہے تھے وہ مال تیار نہیں کریں گے جب مال تیار نہیں کریں گے تو معیشت کمزور پڑے گی جب معیشت کمزور پڑے گی تو وہ لشکر کمزور پڑے گا اس ملک کا جب اس ملک کا لشکر کمزور پڑ جائے گا تو وہ ملک کمزور پڑ جائے گا ان ٹیکسس کی وجہ سے تو میری ایک گزارش یہ ہے کہ یہ تین مسائل جو پہلے میں نے بیان کیے ان کا تعلق تو باہر کی دنیا کے ساتھ ہے لیکن یہ جو چوتھا مسئلہ ٹیکسٹ ہے اس کا تعلق ہمارے پاکستان کے ساتھ ہے ہمارے ملک کے ساتھ ہے اگر اس کے وجہے اسلام کا جو نظام ہے زکاة کا اس زکاة کے نظام کو رائد کیا جائے سارے ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے اور زکاة کے نظام کو رائد کرنے کے بعد اس زکاة کے مال کو اپنے مسرب پر خرج کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت انتہائی درجے کی اچھی ہو جائے گی جب ملک کی معیشت اچھی ہو جائے گی وہ ملک ترقی کرے گا جب ملک ترقی کرے گا تو ملک کی بقا اور سلامتی کا رات اس ملک کی معیشت کے اندر پایا جائے گا یہ میری چوتھی گزارش ہے جس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے اس وقت عوام مہنگائی اور ٹیکسز کی چکی کے اندر پس رہے ہیں اگر ان ٹیکسز کو ختم کر کے اسلامی نظام اور زکاة کی ترتیب بنا دی جائے تو میرے خیال میں عوام کے تقریباً ستر پرسل جو مسائل ہیں وہ تقریباً ختم ہو جائیں گی میری یہ جتنی گزارشات تھی کہ میں نے انتہائی دردمندانہ دل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کی ہیں اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسلام کی پاکستان کی اور پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہر وہ شخص ہر وہ شخص جو اسلام کی بقا اور پاکستان کی بقا اسلام کی سلامتی اور پاکستان کی سلامتی کی جنگ لڑ رہا ہے چاہے وہ فرد بائد ہے چاہے وہ ادارے کی صورت میں ہے چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر ہے اسلام پاکستان کی بقا اور اس کی سلامتی کی جنگ لڑ رہا ہے اللہ رب العزت اس کی اس کی جان کی اس کی مال کی اس کی عزت کی اس کی عبرو کی حفاظت فرمائے ہی تنگزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اللہ اسلام اور پاکستان دونوں کا حامی و ناصر ہو و آخر تاوانا الحمدللہ رب العالم